امپورٹنٹ سٹیڈی ان جنرلزم انہوں نے ڈاکیمنٹیشن تو کر دی ہے میں ان ڈاکیمنٹیشن سے اور اس ہسٹری کو جنرل نے ریکارد کیا ہے یہ اب آپ جیسے دانے پرو کا کام ہے دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ اس کی انیلیسز کریں میں جو دلو انیلیسز اس کے نتیجے پر پہنچا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دیکھئے دو ہزار جیسے نئی صدی شروع ہوئی میں نے یہاں میں دیکھا چاہیے وہ میڈیسز کیتھا ہے اور آپ نے اپنے پریبیٹ چینلز کو جنرل کو کھولگی کر دیا اور احباری مالکان کو میں ہے بھو کھولگی کر دیا اور اس کا ایک ایراہ من دیکھا کیا ہے اور دوسرے دیکھاں میں دو دیکھتے دے دکھائیں دو دوران کے دوؤ رہنی دن کے دوران بالکنر حریفوں سے تقیم ایک لوگوں ہیں اور ان طرح ، ان کے دوران کو ادرس کرنا چاہییے انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکنومک سٹرینگ بولیشن ہے اور میں ایکنومک سٹرینگ بولیشن کے بارے جس نتیئے پر میں پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پاکستان کا میڈیا اپنی نوشیت کی جنگ ہار چھپا ہے آپ نے سمجھتا ہوں کہ ایکنومک سربائیور اور یہی ان کا سب سے بڑا علمیہ اور سب سے بڑا چیلنج ہے اور تو سیبتان صاحب آپ نے دو ذکر کیا کہ کس طرح سپریم کوٹ میں اشتہارات بند کر دیوں اور کس طرح شرجیل میبر کا کیس جس کی وجہ جب ان پر پانچ ارب روپے کے غبن کا اور تشتہارات پہ یہ اقزام لگا کس طرح میڈیا انڈسٹری بیٹھ گئی بات میں اسی کو عدالت کے زمارک کے بہار کر دیا بات میں وہ دو جانگز کیا کہ یہ کیا کہا۔ اور یہ کیا ہے۔ جو آپ کو ایک پڑا سکتے ہیں اور ایک دوسرا جو میں پڑا سکتے ہیں۔ کرے رہا ہوں اور میں جانگزی رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب آپ میڈیا کے بہران ہیں اور جس کے بہران ہیں اس میں آپ نے حمد بیر اور جانگ اور وائیوارد اور دان لیکس آپ نے سب کو علاقہ علاقہ کرنے but there is a need now to thread the beads together there are all the beads which if threaded together will lead to a story which will determine the relationship of the state with the society اور دیوز یہ ہے آپ دیکھئے دسمبر 2015 میں پتھان کھوک کا واقعہ ہوتا ہے مئی 2011 میں ملہ منصور افتر کو امریکن ڈرون بلوچستان میں مارتا ہے اکتوبر 2016 کو ڈان لیکس آتا ہے and then FATF آتا ہے true اور یہ کیسے ممکن ہوا یہ ممکن اس وقت ہوا جب ڈان لیکس آیا دان لیکس آیا ہوتا تو FATF بھی نہ آتا اور ڈان لیکس سے پہلے ملہ منصور اختر ملہ منصور اختر سے پہلے پتھان کورٹ اور جو ڈان لیکس کی سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ سیول انتظامیہ نے کہا ہے جس کو سیکیورٹی کے اداروں نے کہا کہ یہ ملک سے غدداری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کی جد و جہد میں یہ جو سیمینل مات جا تھا اور اس طرح کے اگر آپ انیلائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے آپ کے بڑے مسائل ہیں میڈیا کے صرف یہ نہیں ہے آپ نے آفتہ والم نے سٹیڈی کی ہے اور اندان رحمت نے کہ کیسے میڈیا مالکان بساتے خود اندر جو پر اتفاقی ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر لیکن دراصل جس طرح ہر اس خلیق نے کہا یہ جنگ صرف میڈیا کی نہیں ہے یہ جنگ جو ہے یہ ریاست اور ہر اس ادارہ ہر اس انسٹیوشن ہر اس شخص فرد واحد جو عوام کے شعور کو بیدار کرتا ہے تو ریاست اور عوام کے شعور کے درمیان جنگ لے گے there is a continuous fight that is going on اور یہ جنگ جو ہے یہ میڈیا اکینا نہیں جیت سکتا no matter how powerful you are and how strong you are you have to co-opt with you آپ کو trade labor, labor union, civil society, human rights organization یہ جنگ کوئی ایک civil society کا طبقہ اپنے طور پہ نہیں جی سکتا you all have to work together اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس حد تک ذکر کیا ہے فیک نیوز کا اب آپ کے اوپر ایک اور حملہ ہو رہا ہے 5G war کا اور آپ پر الزام لگتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اس کتاب میں ذکر ہونا چاہیے کہ فیک نیوز کا خالق دراصل ریاست خود ہے اور مجھے یاد ہے میں ایوان صدر میں تھا آپ کو یاد ہوگا ویکی لیکس چلا تھا اور پھر پاکستانی اخبارات میں اداریے بھی آ گئے ویکی لیکس کی بنیاد پر ایک سٹوری آئی اور اس سٹوری میں آپ کے آئی ایس آئی کے ڈی جی کی تعریف کی گئی اس سٹوری میں آپ کے آرمی چیف کی تعریف کی گئی اس سٹوری میں انڈیا کے جرنیلوں کیا بھد اڑایا گیا اور اخبارات نے ایڈیٹوری لکھے خبریں آئی اور پھر توسیف احمد خان صاحب پھر کیا ہوا پھر گارجین اخبار نے ریسرچ کی اور کہا کہ یہ ویکی لیکس میں یہ سٹوری دی جی نہیں ہے اور جب یہ فیک نیوز چلی کہ جانے کی باتیں جانے دو اس کے پیچھے کون تھا؟ ریاست ہی تھی جب یہ خبر چلی کہ فلاں نے اپنا ایک کنال پلاٹ جو ہے وہ شہدہ فرد میں دے دیا اور یہ خبر دب گئی کہ اس کو نوے ایک زمین ملی یہ فیک نیوز کس نے تھی؟ یہ اخبار رہے تو نہیں دی تو فیک نیوز پر آپ کا ایک انہیدہ ہونا چاہیے ایک ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ جو فائیو جی وار اور فیک نیوز کا چل رہا ہے اس کا صدباب ہو سکے ورنہ یہ کلوار آپ کے سر پر کھٹکتی رہے فائنڈلی ٹائم بڑا تھوڑا ایفرد میں یہ کروں گا کہ دیکھئے آپ کو جو خطرات ہیں صافیوں کو ان کی نوعیت اب بدل جائی معاشی بھی تھی اب آپ کا جو حریف ہے پہلے نظر آتا تھا وہ سنسرشک now the حریف is according to the supreme court not according to me the nebulous tactics the nebulous tactics by those who think that they are serving a higher purpose but in fact they are deluding themselves تو یہ جو آپ اور جو خطرہ آپ کو ہے وہ یہ ہے جس کا بھی ناصر حریفی نے ذکر کیا یا آپ نے ذکر کیا کہ اب تو اخبار والا صحافی ہیں اور لا پتہ ہو رہا ہے لا پتہ ہو جاتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا they just become disappeared the citizens اس لیے اور یہ کیوں ہو رہا ہے میں نے آج صبح بھی ایک ڈیونٹ تھا اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھئے یہ جو سوسائٹی ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اور اس کا جو ڈی اے نے ہے سوسائٹی کا کچھ خرابی اس میں کی ہے اور ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی سیکیورٹی دریمنہ ہے یہ ویل فیر ڈریمن اور رائٹس ڈریمن نہیں ہے اس صبح بھی آج کئی پہ ذکر کر رہا تھا جب سوسائٹی سیکیورٹی ڈریمن ہو تو رائٹس جو آپ کے رائٹس ہیں all the rights of the media and the press freedom وغیرہ rights and welfare let's take a back seat تو یہ جنگ جو ہے یہ دورست جنگ ہے لمبی جنگ کیونکہ یہ جنگ mind کی جنگ ہے اور یہ اس وقت تک پکمل طور پر نہیں جیتی جائے گی جب تک اس mind set کو change نہ کیا جائے it will take education it will take instruction long time اور یہ یہ سوسائٹی تو سیکیورٹی ڈریمن سوسائٹی ہے آپ دیکھتے ہیں جب سٹیٹ سیکیورٹی ڈریمن ہو تو وہ نیچے پر پرکولیٹ کرتا ہے سیٹیزن پر پھر سیٹیزن سمجھتا ہے کہ ہاں بردی والا زیادہ محبے وطن ہے بغیر بردی والا کم محبے وطن ہے پھر جب سٹیٹ سیکیورٹی ڈریمن ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں یہ واغا بارڈر پر شام کو جو وہ ڈریل ہوتی ہے what do you convey by that passage because it's a security driven state ابھی آپ اسلام بات میں جا کے دیکھیں آپ کو چوک پر نظر آئے گا کہ فوجی بردی پہنے ہوئے نوجوان کو کھڑا کیا ہوتا ہے اور کل میں نے دیکھا ایک کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی تو میڈیا کی جنگ جب ہم نڈے گے آزادی صحافت اور انحاءرت کھی جنگ تو ہم کو یہ کھیالぽڈہ 누가 کہ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ میں آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی جنگ لینڈ ہوگی بھرنا لوگ اسی طرح لپتہ ہوتے رہیں گے اور یہ آباز اٹھنی چاہیے کہ جب تک انٹیلیجنس کے ادارے اور آئی ایسائی قانون کے تحت نہیں آتے تو یہ پہلا قدم ہوگا کہ آپ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ سے ہٹ کر بیل فیر اور رائٹس بیسٹ سیٹ کی طرف جا سکیں تو میں آپ سے بزارش ہوگی کہ آپ یہ بات بھی اٹھائیں گے کہ بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہو میں آپ سب کا شکر بزار ہوں اور آپ کو کانپلیمنٹ کرتا ہوں اور تھینک کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹڈ کتاب دی ہے اب یہ اور لوگوں کا کام ہے کہ اس سے نتائج اخص کریں اور وہ قیاست کے سامنے پیش کریں تینکیو بریماری